بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبیرون مائی نیمیز حدیقہ سلیم ویلکم بیک ٹو مای چینل انشاءاللہ آج علم النحہ فصل نمبر سولہ پڑھیں گے جو توابے کے حوالے سے توابے کیا کہتے ہیں توابے دو اسے ایک جگہ پر ہوں گے اور دونوں کی اعرابی حالت ایک ہوگی یعنی ایک پر رفع ہے تو دوسرے پر بھی رفع ہوگا ایک پر نصب ہے تو دوسرے پر بھی نصب ایک پر جر ہے تو دوسرے پر بھی جر ہوگا اور ان کی تینوں کی اعرابی حالت بھی ایک جیسی ہوگی یعنی نصب پتھا جر ہوگا اور اس میں یعنی کہ اگر ایک فائل بن رہا ہے تو دوسرے میں بھی اسی طرح سے مطابقت پائے جائے گی تو چلیں پڑھتے ہیں کہ کیا چیزیں توابے تو واضح ہو کہ جب جملے میں دو اسم ایک جگہ جمع ہوں اور دوسرے اسم کا اعراب ایک ہی جہد سے پہلے کے موافق ہو تو پہلے اسم کو مطبو اور دوسرے کو تابے کہتے ہیں تابے داری آپ نے لفظ سنا ہوگا تو تابے داری کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا بننا اس کی پیروی کرنا تو اس میں کیا ہوگا جملے میں دو اسم ہوں گے سب سے پہلی بات جملے میں دو اسم ہوں گے وہ ایک جگہ جمع ہوں گے دوسرے اسم کا جو اعراب ہوگا وہ ایک ہی جہد سے پہلے کے موافق ہوگا ایک ہی وجہ سے پہلے کے موافق ہوگا تو جس یعنی جو پہلا اسم ہے ظاہر سی بات ہے جو بات بالا ہوتا ہے جو جس کو فالو کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم تابع کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں بندے کا تابع ہے اور جو جس کی پیروی کی جا رہی ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم متبو کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں کیا ہے اس کے بعد ہے کہ پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو اور جہت میں بھی موافق ہو یعنی متبو فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع مفہول ہونے کی وجہ سے منصوب مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے تو تابع بھی اسی طرح ہوگا کہہ رہے ہیں کہ جو انا پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں یعنی ہر دوسرا اسم جو اپنے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو پہلے لفظ کے ساتھ لفظن بھی اعراب کے حوالے سے بھی موافق ہے اور جہت کے اعتبار سے بھی جہت میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ فائل بن رہا ہے تو دوسرا بھی فائل بن رہا ہوگا اگر وہ مفہول ہے تو وہ بھی اس طرح سے موافقت ہوگی تو آپ دیکھئے یعنی وہ فائل ہے تو دوسرا بھی اسی لحاظ سے مرفو ہوگا دوسرا جو ہے پہلا مفعول ہے تو وہ بھی دوسرا منصوب ہوگا تیسرا یہ جو یا وہ مضافلہ یوگا تو وہ مجرور ہوگا اس طرح سے ان میں مطابقت پائے جائے گی ایک ہی جہت کے اعتبار سے اب تابع کی پانچ قسمیں تابع کتنے قسم کے ہوتے ہیں پانچ یعنی دو اسم جو ایک ہی جملے میں پریزنٹ ہوں پائے جائیں تو وہ جب ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں تو ان میں پانچ قسمیں پائی جاتی ہیں کتنی پانچ قسمیں ان میں پائی جاتی ہیں پہلی ہے صفت دوسری تاقید بدل عطب بہر فتح فی بیان یہ پانچ قسمیں اب دیکھئے صفت وہ تابع جو مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے جیسے جا انی رجلن عالمون اس مثال میں عالمون نے رجلن مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے یا مطبوع کے مطالق کی حالت کو ظاہر کر دے جیسے جا انی رجلن عالمون ابوہو اس میں عالمون نے ابوہو کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے جو رجلن مطبوع کا مطالق ہے صفت صفت تو اردو میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کس چیز کو کہتے ہیں صفت کسی چیز کی خوبی ہونا کسی چیز کی کوئی کریکٹرسٹک ہو کوئی کالٹی ہو تو ہم اس کو صفت کہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ صفت کیا ہے سب سے پہلی بات صفت وہ تابع ہے یعنی پہلے اسم کے بعد آنے والا کوئی اسم ہے جو پہلے اسم کے ساتھ جہت میں بھی اور اعرابی حالت میں بھی موافق ہوگا ٹھیک ہے پہلی بات پتا چل گئی کہ صفت کیا ہوگا تابع ہوگا کیونکہ تابع کی خصمیں پڑھ رہے ہیں تابع ہے جو متبو کی یعنی پہلے اسم کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے گا اچھی بتائے گا یا بری بتائے گا صفت یہ ہوتی ہے نا کہ اس میں اچھائی کی صفت ہے اس میں برائی کی صفت ہے صفت اچھائی اور برائی دونوں کو کہتے ہیں بس اس میں جو چیز پائی جاری ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے جیسے جہانی رجلون عالمون آیا میرے پاس ایک عالم مرد اب عالم کا لفظ جو ہے رجلون کی صفت کو بیان کر رہے ہیں عالمون کا لفظ جو ہے رجلون کی صفت بیان کر رہے ہیں یعنی آدمی آنے والا آدمی کیسا ہے عالم ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات بتائی کہ جو ہے اچھی یا بری کیفیت کو ظاہر کرے گا متبو کی یعنی دیکھیں آنے والا جو تھا وہ رجلون تھا رجلون ہی کی بات اس نے بیان کی کہ رجلون جو یہ جو آدمی تھا وہ عالم تھا ٹھیک ہے اس مثال میں عالموں نے رجلن مطبو کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے یا مطبو کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے اس میں تو ڈائریکلی کانٹیکٹ ہے اس کا مطبو اور تابع کا آپس میں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مطبو کا کوئی متعلق ہو اس کی کیفیت کو یہ بریان کر رہا ہو جیسے ابھی آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھا دیتی ہوں کہ جہانی رجلن عالمون ابو ہوں آیا میرے پاس ایک مرد جس کا باپ عالم ہے اب آنے والے مرد کی خاصیت نہیں ہے کہ وہ عالم ہے بلکہ اس کے باپ کی اس کے والد کی خاصیت ہے کہ وہ عالم ہے یعنی ابو ہوں کس کا متعلق ہے ابو ہوں جو ہے رجلن کے متعلق ہے ابو ہوں کا تعلق رجلن سے ہے اور یہ عالمون کا لفظ رجلن کی کیفیت نہیں بتا رہا بلکہ رجلن کے متعلق کی کیفیت بتا رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے ایک صورت یہ ہے صفت میں کہ وہ صفت مطابع ہوگا جس میں وہ مطبو ہی کی صفت کو اچھی یا بری کیفیت کو بتائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفت وطابع جو مطبو کے متعلق کی اچھی یا بری کیفیت کو بتائے جیسے مثال پڑھ لی جانی رجلن عالمن ابیوہو یعنی آیا میرے پاس ایک ایسا آدمی جس کا باپ عالم ہے آدمی کی یہ صفت نہیں ہے بلکہ اس کے والد کی یہ صفت ہے عالمن نے ابوہو کی علمی حالت کو ظاہر کیا جو رجلن مطبو کا متعلق ہے پس صفت کی دو خصمیں ہوں اس اعتبار سے صفت کی دو خصمیں ہوں گئی ایک وہ جو اپنے مطبو کی حالت ظاہر کرے دوسری وہ جو مطبو کے متعلق کی حالت ظاہر کرے دونوں پڑھ لی ہیں آپ نے کیفیتیں صفت کی پہلی قسم دس چیزوں میں مطبو کے موافق ہوتی ہے صفت کی پہلی قسم سے مراد یعنی جب صفت جو ہے اپنے مطبو ہی کی اچھی یا بری کیفیت کو ظاہر کر دی ہوگی جیسے جانی رجلن عالمن آیا میرے پاس ایک عالم مرد جب صفت اپنے ہی مطبو کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہوگا تو اس میں ہمارے پاس دس چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی دیکھیں کیسی مطابقت تعریف تنکیر تذکیر تانیز افراد تسنیہ جمع رفع نصب جر ان تمام دس چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی مطبو میں اور تابعے میں موصوف صفت میں ہم نے اس کا مطبو پڑا یعنی اس صفت کا جو مطبو ہے اس کو موصوف کہتے ہیں اور یہ جو تابع ہے اس کو صفت کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں تعریف اور تنکیر میں کیسے مطابق ہوں گے کہ اگر ایک پر موصوف پر علیف لام داخل ہے تو ظاہر ہے کہ صفت پر بھی علیف لام داخل ہوگی اگر موصوف تو معرف باللام نہیں ہے اگر نکیرہ ہے تو ضروری ہے کہ اس کی صفت بھی نکیرہ ہو جب یہ کنڈیشنز کب کی ہیں جب جو ہے مطبو ہی کی کوئی اچھی یا بری صفت بیان کی جا رہی ہو ٹھیک ہے اگر ایک تذکیر ہے تذکیر کے ساتھ ہے یعنی مذکر ہے مطبو مذکر ہے تو اس کی صفت بھی اس کا جو تابع ہوگا وہ بھی مذکر ہی آئے گا مونس نہیں آسکتا اگر وہ مونس ہے تو اس کی ساتھ مونس آئے گا سمجھ جاریے اس کے بعد اگر افراد ہے یعنی مطبو ایک ہے تو اس کی صفت جو گی وہ بھی ایک آئے گی تصنیہ یعنی اگر مطبو دو ہیں تو ان کی صفت بھی دو آئیں گی یعنی دو کا سیغہ تصنیہ کا سیغہ آئے گا جمع کے ساتھ جمع آئے گا رفع رفع اگر مطبو مرفوع ہے تو تابع بھی مرفوع ہوگا نصب اگر مطبو منصوب ہے تو تابع بھی منصوب جر اگر مطبو مجرور ہے تو تابع بھی مجرور ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں ان مثالوں میں بتایا جیسے اندی رجلن عالمن میرے پاس عالم مرد ہے اس کا ترجمہ دیکھیں اندی رجلن عالمان میرے پاس بہت سارے عالم مرد ہیں اندی عمراتون عالمات میرے پاس ایک عالمہ اورت ہے اندی عمراتانی عالماتان میرے پاس دو عالمہ اورتے ہیں اندھی نسبتوں علماتوں میرے پاس بہت سی عالمہ عورتیں ان تمام کے ترجمے سمجھ آگئے اب دیکھیں اس میں کیا بات کی گئی ہے اس میں دیکھیں دوسری قسم پانچ چیزوں میں مطبو کے مبافق ہوگی یعنی دوسری سے مراد مطبو جب یعنی مطبو کے مطالب کی صفت بیان کی جارہی ہو تب جو ہے پانچ چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے تعریف تنکیر رفع نصب جر یعنی تعریف تنکیر اگر موصوب جو ہے تعریف یعنی معرف باللام ہوگا تو اس کا جو وہ ہوگا صفت ہوگا تو وہ بھی کیسا ہوگا معرف باللام یعنی مطبو کا مطالب اگر معرف باللام ہے تو اس کی صفت بھی معرف باللام ہوگی مطبو کا مطالب نکیرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکیرہ ہوگی اگر مطبو کا مطالب مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی مرفوع ہوگی اگر مطبو کا مطالب منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب ہوگی اگر مطبو کا مطالب مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی اب دیکھیں آگے دیکھیں جیسے جاعتنی امرواتن آلیمون ابنوہا کہ آئی میرے پاس عورت امرواتن ایک عورت آئی آلیمون ابنوہا جس کا بیٹا آلیم ہے یہ دوسری کنڈیشن کی مثالیں یعنی آنے والی عورت ہے آنے والی کون ہے عورت ہے لیکن عورت آلیم نہیں بلکہ اس کا بیٹا آلیم ہے یعنی عورت سے متعلق عورت سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص آلیم ہے تو اس میں متبو کے متعلق کی صفت ہے جاعتنی امرواتن آلیمون ابنوہا آئی میرے پاس ایک عورت جس کا بیٹا آلیم ہے اب دیکھیں اس میں اس مثال میں آلیمون امرواتن کا اعراب تو ایک ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ دوسری جو قسم ہوتی ہے متبو کا متعلق کی صفت بیان کی جاری ہوتی ہے اس میں پانچ مطابقت ہوتی ہے اور اس میں ہم نے پڑھا کہ رفع نصب جربی ہوتا ہے تو آلیمون اور امرواتن میں دیکھیں دونوں میں آپ اس میں رفع ہے آلیمون بھی مرفوع ہے یعنی پیش پیش ہیں دونوں پہ پیش ہیں یہ بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ اعراب تو ایک ہے چونکہ آلیمون سے ابنوہا کی حالت ظاہر ہوتی ہے اس لئے آلیمون مذکر لائے گیا یہاں پر آلیمون کیسا لائے گیا مذکر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دوسری جو خصم ہوتی ہے جب مطبو کے متعلق کی کوئی صفت بیان کی جاری ہو تو اس میں ہم مذکر مونس کو مطابق نہیں کر سکتے دیکھیں یہاں مذکر مونس نہیں تھا تعریف اور تنقید تھا رفع نصب جر تھا مذکر مونس یہاں نہیں تھا کیوں نہیں تھا دیکھیں اگر ہم آلیمون لے کر آجاتے تو یہ عجیب سا ہو جاتا آلیمون تو لڑکی کے لئے آتا ہے لیکن بات کس کی ہو رہی تھی اس کے بیٹے کی عورت کے بیٹے کی بات ہو رہی تھی کہ وہ آلیم ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ عورت کا بیٹا آلیمہ ہے نہیں کہہ سکتے تھے تو عربی خواہد میں کیا ہے کہ آلیمون ابنوہ یعنی اس کا بیٹا آلیم ہے دو باتیں آپ نے یہاں سمجھنی ہے دیکھیں عمرات ان کا عراب کیسا ہے مرفو اور آلیمون کا بھی عراب کیا ہے مرفو کیونکہ ہم نے پڑھا ہے جب مطبو کے متعلق کی بھی اگرچہ صفت پیان کی جاری ہوگی تو اس میں بھی ہم کیا رکھیں گے ان میں مطابقت رکھیں گے اگر وہ مرفو ہے تو یہ بھی مرفو ہوگا ٹھیک ہے اتنی بات سمجھائیں دوسرا جو ہے پوائنٹ آف یو یہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ جو ہے کہ جب یعنی وہ مذکر تھا ٹھیک ہے جس کی مطبو کا متعلق مذکر تھا تو مذکر ہی صفت لائیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مطبو کیسے نہیں بلکہ ہم مطبو کا مطالق دیکھیں گے کیونکہ مطالق کی صفت ہے مطالق اگر مرد ہے تو اس کی صفت بھی مذکر والی آئے گی اگر مطالق کوئی عورت ہوتی تو اس کی تانی جو ہے مونس والی صفت آتی سمجھائی اتنی بات اب دیکھئے اس کے بعد نکرہ کی صفت اچھا اسے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس میں علمی نکتہ بتا دوں دیکھیں اس کو جو ہے ہم نے ایک چیز پڑھی تھی ہم نے یہاں پر جو صفات پڑھی ہیں اس میں اس پہ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں فالو ہو رہی ہیں یا نہیں ہم نے یہ پڑھا تھا سب سے پہلے تعریف اور تنکیر میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوگی یعنی دیکھیں روجلون نکیرہ ہے نا اس پر تنوین اس بات کے علامتیں کہ نکیرہ ہے تو صفت بھی کیسی آئی نکیرہ آئی ٹھیک ہے سمجھائیں اس کے بعد ہم نے کیا بڑھا تھا اس کے بعد ہم نے تذکیر تانیس پڑھی تھی یعنی تذکیر اور تانیس سے مراد اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی صفت بھی مذکر دیکھ لیجئے روجلون مذکر ہے تو عالمون بھی مذکر آیا اس کے بعد افراد تسکیہ جمع ہے تو افراد تسکیہ جمع کا مطلب ہے اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی اس کی واحد آئے گی تو یہاں دیکھ لیجئے موصوف واحد تھا تو صفت بھی واحد آئی رفع نصب جر رفع نصب جر یعنی یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع اب ساری مثالوں میں آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ تذنیہ تھا تو اس کے ساتھ یہ تذنیہ آیا روجلانی آنی کے ساتھ تھا حالت رفی میں تھا یہ بھی حالت رفی میں آیا صحیح ہے یہ تمام صورتیں جو ہے سب پر لاغو ہو رہی ہیں میں نے آپ کو ایک پر رکھ کر تمام چیزیں بتا دیا آپ غور و فکر کریں گے تو سب کچھ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے اب آگے کیا چیزیں تو اس میں دیکھیں فائدہ نکیرہ کی صفت جملہ قبریہ بھی قبریہ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہوتا ہے جو نکیرہ کی طرف لوٹتی ہے دیکھیں ابھی ہم نے صفت کو ایک مفرد لفظ کے اعتبار سے بڑھا تھا جیسے ہم نے پڑھا جانی روجلن عالیمون یعنی عالیمون ایک لفظ تھا نا صرف ایک لفظ تھا اس کے ذریعے سے ہم اس کی صفت بتا دے کہ آنے والا مرد کیسا ہے عالیم ہے اب کہہ رہے ہیں کہ نکیرہ کی صفت یعنی کسی عام سے لفظ کی صفت اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ جملہ خبریہ کے ذریعے سے بھی ہم دے سکتے ہیں کیا مطلب اب دیکھئے گا اور دوسری بات یہ بتائی کہ جو ہم صفت جملہ خبریہ بنائیں گے اس میں کوئی زمیر ہم نے لوٹانی پڑے گی اس متبو کی طرف ٹھیک ہے دیکھیں مثال جانی روجلن عبوہو عالیمون ٹھیک ہے آیا میرے پاس مرد عبوہو عالیمون کہ اس کا والد عالم ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں متبو کے متعلق کی جو ہے صفت تھی لہذا کیا ہوا اس میں ہم نے زمیر لوٹانی پڑی دیکھیں اب پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں دیکھیں جاہا فیل نون بقیہ متقلی مفہول بھی فیل اور مفہول بھی ہی ہمارے پاس آگئے روجلن کیا بنے گا موصوف کیونکہ ابوہو عالیمون جو ہے اس کے متبو کی متعلق کی صفت ہے نا تو یہ کیا بنے گا صفت بنے گی اس کی تو روجلن موصوف ابوہو دیکھیں یہ انڈیویجوالی جو ابوہو عالیمون والا جملہ یہ انفرادی طور پر جو ہے جملہ خبری ہے کیسے ابوہو اس کا باپ صحیح مضاف مضاف علیہ کی ترقیب ہے مضاف 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 علیہ ہونا مضاف مضاف علیہ مل کر مقتدہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو مقتدہ بنا دیں گے تو اور جب اسم سٹارٹنگ میں آ جائے تو وہ جملہ اسمیاں بنتا ہے ٹھیک ہے تو مضاف مضاف علیہ مل کر مقتدہ عالیمون خبر مقتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو کر رجلن موصوف کی یہ کیا حصہ ہو جائے گا صفت موصوف صفت مل کر جاہا کا فائل کیونکہ آنے والا وہ شخص ہے رجلن ابوہو عالیمون آنے والا وہ مرد ہے جس کا باپ عالم ہے آنے والا مرد ہے لہٰذا جاہا فیل نون بقایا متقلم مفہول بھی اور رجلن ابوہو عالیمون فائل بن جائے گا فیل فائل مل کر جملہ فیلیاں خبریہ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ابوہو عالیمون ایک جملہ تھا پورا جملہ اس میں خبریہ بنا کر پھر ہم نے اس کو صفت بنائے موصوف کی لہٰذا اس میں کیا ضروری ہے جب کسی نکرہ اور رجلن کے دیکھیں رجلن کیا سینہ کی رہے کوئی معرفہ تو نہیں آلیف لامس پر داخل نہیں ہے رجلن تنوین کے ساتھ آ رہے تو یہ نکرہ ہے تو اس کی جب ہم نے صفت جملہ خبریہ بنائی تو جملہ خبریہ میں ضروری ہو گیا کہ اس کی صفت کے لیے یعنی اس میں کیا کریں ہم ایک ضمیر لوٹائیں جو رجلن کی طرف لوٹ رہی ہو دیکھیں ابوہو میں جہور ضمیر ہے وہ رجلن کی طرف لوٹ رہی ہے راجے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کرتے ہیں اگر جملہ خبریہ کے ذریعے کسی چیز کی صفت بیان کریں ترکیب نمبر ایک جو میں نے آپ کو سمجھا دی ٹھیک ہے جہاتنی امراتن عالمون ابنوہا اس کی بھی ترکیب بہت آسانے دیکھیں جہا فیل آیا جہا آئی کیونکہ جہات ہے نا سیغہ وائد موننس غائب ہے جہات آئی نی نون بقایا متقلم مفعول بھی یعنی آئی میرے پاس امراتن ایک عورت عالمون ابنوہا ٹھیک ہے عالمون ابنوہا عالمون اس میں فائل ابنوہا مضاف مضاف علی یعنی بیٹا اس کا بیٹا مضاف مضاف علی کا ترجمہ ہو رہے ہیں مضاف مضاف علی مل کر عالمون کا فائل عالمون اس میں فائل ہوتا ہے تو اس کے بات کیا آئے گا اس کا فائل آئے گا عالمون اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر امراتن کی کیا بنے گی امراتن محصوف کی صفت بنے گی ٹھیک ہے محصوف صفت مل کر جہاعتنی کا کیا بنے گا فائل آنے والی عورت ہے نا تو کام عورت کر رہی ہے لہٰذا عورت کیا بنے گی فائل بنے گی فیل فائل اور مفعول بھی ہی مل کر جملہ فیل یا خبریاں ٹھیک ہے سمجھا گئی ترقیب اس کے بعد جا آنی رجلن ابوہو علمون اس کی بھی بہت آسان ترقیب ہے بس آپ نے کونسپٹ اس میں بٹھانا ہے کہ کیا چیز فائل بن دی ہے کیا چیز مفعول بن دی ہے جا آنی آیا میرے پاس جا آفیل نون بقی ہے یا متقلم کا مفعول بھی ہی رجلن ابوہو علمون رجلن کیا بن جائے گا ڈائریکٹلی موصوف بن جائے گا ابوہو مضاف مضافلہ مل کر مفتدہ علمون خبر مفتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریاں ہو کر موصوف کی صفت موصوف صفت مل کر جا آ کے لئے فائل کیونکہ آنے والا مرد ہے لہذا جا کے لئے فائل فیل فائل مفعول مل کر جملہ فیل یا خبریاں ہو کر جملہ فیل یا خبریاں ہوا ٹھیک ہے اتنی ترکیب سمجھ آگئی اس کے بعد ترکیبیں مزید دیوئے یہ بھی بہت آسان ہے رائی تو امرواتن علی مطن میں نے دیکھی ایک علمہ عورت تو رائی تو میں دیکھیں فیل فائل موجود ہے دیکھنے والی میں ہوں کام میں نے کیا ہے تو میں فائل ہوئی رائی تو فیل اس میں تو ضمیر جو ہے وہ فائل ہے امرواتن علی مطن امرواتن موصوف علی مطن صفت موصوف صفت مل کر رائی تو کے لئے مفہول بھی ہی ٹھیک ہے فیل فائل مفہول مل کر جملہ فیل یا خبریاں ہوا آسان سی ترکیبیں مرورتو بی روجلین علی مطن بنتو ہو میں گزرا ٹھیک ہے مرورتو بی روجلین میں گزرا ہے کیسے مرد کے پاس سے علی مطن بنتو ہو کہ جس کی بیٹی کیسی ہے علمہ ہے مرورتو میں میں گزرا میں نے کام پرفارم کیا ہے تو لہٰذا مرورتو فیل با فائل با حرف جر روجلین کیا ہوگا موصوف علی مطن اسم فائل بنتو ہو مزاف مزاف علی مل کر علی مطن اسم فائل کا فائل علی مطن اسم فائل اپنے فائل سے مل کر رجلن موصوف کی اچھا یہ پہلے شبہ جملہ ہو کر رجلن موصوف کی صفت موصوف صفت مل کر با حرف جر کے لئے مجرور جار مجرور مل کر مطالق مرورتو فیل گئے مرورتو فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیل یا خبریا ہوا آیا میرے پاس ایک ایسا مر جس کا باپ فوت ہے مر گیا ہے ٹھیک ہے وفات ہو گئی ہے جن کی تو آنے والا وہ مر دے لہٰذا وہ کیا بنے گا فائل بنے گا میں نے دیکھا یعنی میرے پاس آیا کام میرے اوپر پرفارم ہوا لہٰذا میں مفہول بھی تو جاہا فیل نون بخیہ متقلم مفہول بھی رجل موصوف ماتا فیل با فائل ماتا ابو ہو ٹھیک ہے ماتا ابو ہو تو ماتا فیل ابو ہو مضاف مضاف علی مل کر فائل ٹھیک ہے ماتا کا ابو ہو جو ہے فائل ہے کیونکہ مرنے والے ان کے والد ہیں ٹھیک ہے تو ابو ہو اس کا فائل بنے گا ابو ہو مضاف مضاف علی مل کر فائل فائل مل کر جملہ فیل یا قبلیہ ہو کر رجل موصوف کی صفت رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر جاہا کا فائل فیل فائل مفہول مل کر جملہ فیل یا قبلیہ ہوا اقرجنا کیا ہے یہ فیل امر ہے اقرجنا فیل نون بقائے نہیں یہاں پر کیا ہے مفعول بھی ہے اقرجنا یہاں پر اقرج جو ہے فیل اس میں اندہ ضمیر فائل نون مفعول بھی صحیح من حرف جر حادی ہی اس میں اشارہ القریتی موصوف از ظالمی اس میں فائل اہلوہا مزاف مزافلہی مل کر فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر کیا ہوگا القریتی موصوف کی صفت موصوف صفت مل کر حادی اس میں اشارہ اپنے مشارہ نلائی سے مل کر من حرف جر کے لئے مجرور جار مجرور مل کر متعلق کس کے اقرج فیل اقرج فیل اپنے فائل انتہ ضمیر فائل اور مفعول بھی ہی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیاں چاہیہ ہوا سمجھا رہے ہیں ہمیں نکالیے ایسی بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اس کا ترجمہ یہ تھا تو ترکیب اس طرح سے ہو گئی یہ آدھ رکھئے گا کہ من حرف جر ہو یا کوئی بھی حرف جر ہو اس کے بعد والا حصہ مجرور ہوتا ہے پھر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اسی طرح سے ہم نے ترکیب کی ہے ترکیب کی لیند کو دیکھ کر گبرانہ نہیں ہے بس اس کو سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ ترکیب حل ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اسکن فی تلکہ داری داری المفتوحی بابوہا ٹھیک ہے اسکن کیا ہوگا فیل فیل بفائل فی حرف جر تلکہ اس میں اشارہ اداری اداری کیا ہوگا اداری جو ہے آپ کے پاس اداری موصوف المفتوحی اس میں مفتوحی اس میں مفتوحی بابوہا مضاف مضافی لئی مل کر اس میں مفتوحی کے لئے نائبل فائل ٹھیک ہے اس میں مفتوحی اپنے نائبل فائل سے مل کر ادار کے لئے صفت موصوف صفت مل کر تلکہ اس میں اشارہ کے لئے مشارعون علی اس میں اشارہ مشارعون علی مل کر کیا ہوں گے فی حرف جر کے لئے مجرور جر مجرور مل کر متعلق اسکن فیل کے اسکن فیل اپنے انتہ فائل اور جو ہے متعلق سے مل کر جملہ فیل انشایہ وارتیگے